موسیقی موسیقی میں آج آئے ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اس دن پی آئی سی میں میں موجود تھا یہ کوئی انکشاب نہیں تھا میں نے خود میری ٹویٹس دیکھیں گے آپ کو بتاؤں گا میں پی آئی سی تھا میں چھپکے نہیں کیا تھا اگر میں نے گاڑی جلائی ہے تو دکھاؤ اگر میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو دکھاؤ اگر میں نے پی آئی سی پہ اٹیک کی ہے تو مجھے دکھاؤ اگر میں نے کسی کو انسائٹ کے میں نے لیڈ کی ہے کراؤڈ کو تو مجھے کچھ تو ثبوت دو میرے کپڑے اتار کے آپ نے دنیا کے آگے رکھ دیئے دنیا کے کونے کونے میں خبر گئی کیوں میں صرف عمران خان کا بھانجا تھا اس لیے میری اپنی کوئی اقاد نہیں میں نے آج پوری زمانت کرائی ہے میں نے انویسٹیگیشن کو اپنے آپ کو شاملے تفتیش کی ہے اور میں آپ سب کو یہ بتاؤں گا میں اس منٹ یہاں ہی سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہی سے پولیس کے پاس جاؤں گا اور میں آپ سب کو بتا دوں یہ پولیس جواب پہ نہیں ہوگی ان کے پاس کچھ نہیں ہے میرے پہ سانیہ جو پی ایسی ہے جو ایک افسوسنات واقعہ ہوا تھا اس پر چیف ملسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور جس کمیٹی سر براہ رہا بنائی گیا تھا اور ہمیں کچھ ٹیو آس دیئے گیا تھے کہ ان پر ہم اپنے معلومات کر کے جو اس پر ہمیں صفحات پیش کریں وہ کل شام چیف ملسٹر صاحب کو اس کمیٹی کی طرف سے ریپورٹ کی ہوئے وہ دہ دی دی گئے اور اس میں ہمیں چیف ملسٹر صاحب کو کچھ ٹکمینڈیشنز دینے کہ ان پر عمل کامل کرایا چاہے اس میں دو اہم چیزیں جو کی اور شروع دن سے جو جن پر زوال اٹھا تھا ایک تو پولیسی کا خدقی کے حوالے سے تھی وہ سلسلی سواشاہ دی رہی ہیں ملسٹر صاحب کی سواب دیر ہے چیف ملسٹر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے ایک رپورٹ دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ادار بھی کر دی اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ فادشہ عباس خان پی ای سی حملہ کیس میں پولیس کی غفلت سے یہ پیش آیا اور پولیس کتاہی کی تحقیقات اور کاروائی ہونی شاہیے تحقیقات تھی جو کمیٹی تھی اس نے رپورٹ وزیراعلا کو پیش بھی کر دی اور سیکرٹی داخلہ کی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹس ہیں اضافی وہ بھی تحریر کیے گئے اور رپورٹ پر ایکشن لینا جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کی سواب دید ہے یہ وزیر قانون جو ہیں اشارت راجہ صاحب ان کا کہنا ہے اور پی ای سی حملہ کیس میں جو پیش رفت ہے اس میں توڑ پھوڑ کرنے والے چالیس وکلا کی نشاندہی پر پولیس نے صرف ساتھ کو پکڑا ہے اور فرنزی کے ایجنسی جو ہے سائنس ایجنسی اس نے رپورٹ جو ہے سیکرٹی داخلہ پنجاب کو پیش کر دی اور تین تیس وکلا کی گرفتاری کے لیے نادرہ سے بھی مدد مانگی گئی ہے چھاپے اور دیگر جو پولیس کا میکنیزم تھا وہ ابھی تک بے سود ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور پولیس ابھی کوئی بریک تھرو سے نہیں مل سکا کیونکہ بڑی تعداد ہے جو ابھی گرفتار کرنا باقی ہے اور وزیراعظم صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب دس روز بعد وہ منظر عام پر بھی آئے اور برحصہ حسان نیازی صاحب نے خصوصی عدالت سے زمانت بھی کروالی عدالت کا جو ہے وہ ایک لاکھ کے مشلقے جمع کروانے کا حکم اور پولیس کو چوبیس دسمبر تک گرفتاری سے روکا گیا ہے وزیراعظم کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب ہیں انہوں نے پی آئی سی جو واقعہ ہے اس کی ساری کے ساری ذمہ داری بزار حکومت پر ڈالی اور ان کا کہنا ہے کہ واقعہ پر وزیراعظم کو پیغام پہنچائے کہ معاملہ خراب ہے مگر ان کی جرت سے مکمل خاموشی رہی انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ میرا بتایا جائے گناہ کیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے تھے ابتدائیہ میں آپ دیدہ بھی ہو گئے کافی ان کا دل دکھا جب یہ سارا ہو رہا تھا معاملہ اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ غفلت کی مرتقب رہی ہے ان سارے معاملے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بتایا جائے میرے خلاف ایویڈنس کیا ہے پولیس اگر اس کی وین میں نے جلائی ہے تو وہ مجھے بتایا جائے اور اس کا ثبوت دیا جائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آئی سی ایو کے اندر کسنے مریض کے ماسک جو ہیں وہ اتا رہے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے الزام تراشیاں کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا آسانی آج کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیراعالہ کو واقعہ پر فون کیے پیغامات دیے لیکن ان کی جانب سے خاموشی رہی واقعہ کی مکمل ریپورٹ جو ہے وہ وزیراعالہ نے کہا ہے کہ پی آئی سی میں جس نے جو بھی کیا وہ سارا برا ہے اور ان کے خلاف بڑی تفصیلی کاروائی بھی ہونی چاہیے اب معاملہ تو آ گیا دوبارہ حکومت کی کورٹ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ سانیہ مارڈل ٹاؤن سے بچت کیسے ہوئی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ لائن وارڈر کی صورتحال اتنی ابتر کیسے رہی ان سارے نکتوں پر بے شمار پروگرامز بھی ہو چکے بڑی باتیں بھی ہو چکیں لیکن جو سب سے بڑھ کر بات ہے وہ ہے کہ حکومت کیسے اس کو ٹیکل کر سکتی ہے اس میں بہتری لاسکتی ہے اور انصاف ہوتا دکھائی بھی دے حکومت مدیت جب چیزوں کی پراپر کرتی ہے کورٹ میں بھی معاملات ہوں تو بہتری آ جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی اہم طاقتور شخصیت کی مدیت والی ٹیم جو تھی اسے ایک رات پہلے فارغ کر دیا گیا تھا دینوٹیفائی کر دیا گیا تھا تو مدیت جو ہے حکومت نے پراپر کرنا ہوتی ہے تاکہ حالات بہتری کی طرف جائیں اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کو جو انصاف مجسر ہے تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ آپ کو پراپر انصاف نہیں دے پاتے پھر شاید ان پر بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن مایوسی کی لہر ایک دور جاتی ہے لوگوں میں اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے اس معاملے میں وہ کہاں کھڑی ہے اور بشارت راجہ صاحب کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو کتنا سیریسلی لیا جائے گا کتنا اڈریس کیا جائے گا سانیہ سائی وال ہوا تھا تو سارے پر امید تھے کہ شاید حکومت اس ٹیسٹ میں بڑے اچھے طریقے سے پاس ہو جائے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ جوں جوں اس کے ریزلٹس آئے تو تجزیہ کار اور جتنے بھی لکھنے والے ہیں لکھاری اور اس ملک کے دانشور اور جتنے بھی لوگ سیول سوسائٹی کا درجہ رکھتے ہیں ان کی طرف سے اچھی خاصی حکومت پر تنقید جو ہے وہ کی گئی اب سب کی نظریں سانیہ پی آئی سی پہ ہیں کہ پی آئی سی کو حکومت ٹیکل کس طرح کرے گی سیٹل کس طرح کرے گی اور اگر ڈاکٹر عرفان پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے معاملہ کس طرف چلا جائے گا حکومت کے لیے پھر ڈاکٹرز منیج کرنا مشکل ہو جائے گا حکومت پہلے بھی ڈاکٹروں کو منیج نہیں کر پائی تھی بڑی مشکل سے حالات جو ہیں وہ سمبلے تھے اور انٹروین کرنا پڑا تھا موزز عدالت کو عزا صدیق صاحب کی پیٹیشن پر تو یہ وہ سارے معاملات انجرم پر بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے سارے پینل کا تعرف کرواؤں سینئر کورسپونڈنٹ ہمارے عمر جاوید صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر صاحب سلام لے کم جی بلکم سلام سے بات سمتیان ہے عمر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا فائنڈنگز ہیں فرینزک لیب کی جانب سے بھی چیزیں بھیج دی گئیں سیکرٹی صاحب کو دیگر ابھی تک کیا ڈولپمنٹ ہے آپ کے حساب سے اور پولیس تحقیقات میں کان تک پہنچی ہے اور وہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ پی آئی سی کا بارہ دورہ کر چکی وقوعہ دیکھ چکی سی سی ٹی وی کو منیٹر کیا جا رہا ہے پھر اس کا فرینزک کروایا گیا ساری چیزیں کیا ڈولپمنٹ ہے عمر صاحب جی بلکم فارس صاحب ایسے ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ہم سارے اس کو اس بودھ کے روز سے جو بکلا جو تھے وہ مال روڈ پہ آئے مال روڈ سے گوڑا رہا اس سے ہوتے ہوئے انہوں نے کیا اسی معاملہ تربیہ توڑ پڑ کی اور پھر وہاں میں لان آرڈ کی سیچیشن بنی لیکن معاملہ اس سے کچھ پیچھے سے شروع ہوا جب پولس نے اپنی جو ڈیوٹیز تھی ان کو فلی اجام نہیں دیا یہ باقیہ شروع ہوتا ہے جب پہلی دفعہ دو مقلا ایک وکیل صاحب جو ہیں جنہوں نے ابھی پریکٹس بھی شروع نہیں کی اور صرف الیل بیٹ جاوا ہے وہ پی آئی سی جاتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے اور کاؤنٹر کے اوپر ان کی کچھ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بحث مبارسہ ہو جاتا ہے وہ اپنے دوست کو بنا لیتے ہیں دوست آج مہا پہ مسئلے کو مزید بڑھاتے ہیں اور ان کو وہ جو کاؤنٹر والے لڑکے ہیں وہ تشہدد کا نشانہ بناتے ہیں اس کے بعد صلاح ہو جاتی ہے پھر مین وائل پیچھے سے اور مقلا آتے ہیں اور پھر جو گرین ہیر لگائز کے کچھ لوگ کے انہوں نے کنٹر لگا کہ ان کو اچھا خاصہ مارا جس کی سی سی ٹی وی فیٹیش بی پھر منظر ایام پہ آئی اور اس کے بعد انہوں نے سڑک سے مظاہر کیا اور اس کی ایک ایف آئی آر درس پہ لی گئی ایف آئی آر پہ جب مقلا راضی نہ ہوئے تو انہوں نے آئی جی آفیس کا گھراؤ کیا اور سیون ایٹی اے لگا دی گئی یہاں سے اصل بگاڑ جو ہے اس سارے معاملے میں شروع ہوا کہ پولیس نے ایسے مقدمے میں سیون ایٹی اے لگائی جس کے اوپر سیون ایٹی اے بندی نہیں تھی اور پھر جب سیون ایٹی اے لگا دی تو اس کو توڑنے کا انتظام بھی کیا مقلا کا خیال یہ تھا کہ جب سیون ایٹی اے لگے گی اور یہ عدال دکھیں پیش ہوں گے تو وہاں پر معاملہ جو ہے وہ اپنا برابر کر لیں گے لیکن جو پولیس تھی اس نے ڈاکٹروں کی گرفتاری التواہ میں رکھی اور کچھ کو گرفتار بھی نہ کیا جس کی ویعہ سے معاملہ اور قراب ہو گیا اور پھر ایک روز جب ان کی آپس میں دونوں پارٹیوں کو بی اے لی آفیس میں بٹھا کر صلاح کرائے گئی تو پولیس نے اس کے اوپر بھی یقین کر لیا کہ صلاح ہو گی اور معاملہ نہیں ہوگا پھر پی اے لی آئی سی کا حملہ ہو گیا بی اے لی آئی سی حملے کے اندر پولیس کی جہاں پر سارے داروں کی اور حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا اور امناکس حکومت کے اوپری سامنے پولیس یہ ہے کہ پچھلے سی پتہ ہاتھ کے اندر پولیس کی جانتے ہیں ایکٹن ہے دوبارہ کال میں لائیں جی مریج عوید صاحب کو ان کا نمبر میرا خیال اس وقت موجیز جگہ موجود ہیں کچھ جامرز وغیرہ وطر لگے ہوئے ہیں میرے ساتھ جی پینل میں ملک محمد آزم صاحب ترجمان پنجاب حکومت رہیلا خادم حسین صاحبہ وائی ڈی اے رہنما اور اس کے علاوہ کبیر احمد چودی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے میں گفتگو کا آگاز جو ہے ڈاکٹر صاحب سے کروں گا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے ابھی وہ ٹائم لائن کے ساتھ سارا واقعہ سنا رہے تھے اور حسین نیازی صاحب نے بھی آج گفتگو کی دکھی بھی تھے آپ دیدہ ہو گئے وہ بچارے پرشان تھے کافی کہ پی آئی سی پہ جو حملہ ہوا ہے اس پر بڑے دکھی تھے ساتھ انہوں نے چیلنج بھی کر دیا اداروں کو خاص طور پر پولیس کو کہ مجھے بتائیں اگر کوئی میری غلطی ہے تو ابھی تک آپ کی طرف سے وفود کے شکل میں تبادلہ بھی ہوا ڈیپلومیسی لوگ پھول لے کے پہنچے پھر عبداللہ ملک صاحب اور کچھ اور دیگر دوست بھی ہیں وہ آپ تک جاتے بھی ہیں تو برف پگلی ہے کیا حالات ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو حاج حسان نیازی صاحب کی جو پریس کانفرنس میں نے دیکھی تو وہ کیونکہ وہاں موقع پر مجود تھے اور سب میڈیا والوں نے بھی دکھایا اور وہاں سب لوگوں نے دیکھا بھی وہ ایک پوری چارل شیر تھی گورنمنٹ کے خلاف اس کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر بڑے سنگین الزامہ لگائے گئے تھے یہ ایسے پریزنٹ کیا گیا تھا کہ شاید گورنمنٹ نے یہ وقوع جان بوجھ کے ہونے دیا انہیں پتا تھا کہ یہ وقوع ہونے والا ہے انہیں پتا تھا کہ یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن رقم ہونے والا ہے اور انہیں انفارم کیا گیا لیکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اس کے اوپر فوری طور پر عدی عمل لانا چاہیے تھا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور اس کے خلاف اتنی بڑی چارل شیٹ پیش پیش کی گئی ہے تو اس کے بعد بزدار صاحب کو اپنی کرسی کے اوپر ٹھہرنا بنتا ہی نہیں ہے کہ تاریخ کے اندر پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل ہی ہمارا جو ایمج ہے وہ ڈیسٹرائی ہوا کہ چار سو پانچ سو لوگ کٹھے ہوتے ہیں وہ غریب مریضوں کے اوپر وہ ایمجنسیز کے اوپر آئی سیو پر اٹیک کر دیتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے تو رہی بات کہ وہ میڈیشن کی یہ تو بڑی کلیر کٹ بات ہے میں دیکھیں میری بیادی فیملی وہ لائرز ہیں ہم نے تو بڑا اس چیز پر اتفاق کیا کہ ایزا یہ دو پیشوں کے دمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹرز وسیز لائرز نہیں ہیں سینئرز لائرز آئے انہوں نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور انہوں نے اس واقچے کو کنڈیم کیا اور یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ہم انہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اور ہم نے اپریشیٹ کیا تو یہ تو دو پرفیشنس کی لڑائی ہے جو تو بالکل نہیں ہے لیکن جو لوگ اس میں انوالو ہیں انہیں کسی صورت سے پیر نہ ہونے دیا جائے گا اور ہم اسے فالو کریں گے بلکل صحیح میں چاہوں گا کہ کسی قانونی ماہر کو بھی ساتھ لیا جائے پینل سے میری درخواست ہے ملک صاحب یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں اور لہور میں ہو رہے ہیں دور افتادہ علاقے میں نہیں جہاں ہم کوئی کلیم ہی نہیں کر سکتے اور ہم کہیں کہ ابھی پچیس تیس سال اور چاہیے وہاں تک پہنچتے ہوئے وسائل کے پہنچتے ہوئے یا آپ ڈیمانڈ کریں کہ تیس پینتیس سال چاہیے پوری کی پوری نفری آپ کے پاس موجود نئے نئے ایکسپیرینس آپ کر چکے نئے آئی جی آپ لا چکے سی سی پیو نئے لا چکے سارا کچھ کر کے دیکھ چکے لاہور میں مین لاہور کے دل کے اندر یہ سارا واقعہ ہوتا ہے میں یہ نہیں آپ سے پوچھنا چاہتا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا آپ اس دن کدھر تھے حکومت اس دن کیا کر رہی تھی رٹ کہاں تھی یہ وہ ساری چیزیں تو بڑی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں ابھی کتنی سنجیدگی سے حکومت جو ہے ان ساری چیزوں کو لے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو فاتصہ میں حسان نیازی کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف پروپو گنڈا چلایا گیا سوشل میڈیا پر اور دوسرا ٹی بی پر بھی کہ جی عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور ان کے بتیجے جو ہیں بھانجے وہ گرفتار نہیں ہو رہے اور وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور پولس کیا کر رہی ہے اور یہ اور وہ آج حسان نیازی کی پریس کانفرنس نے کافی چیزیں کلیر کر دی ہیں ایک تو یہ کہ حسان نیازی پرائم منسٹر آف پاکستان کے بھانجے بعد میں ہیں اور وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے پہلے ہیں اور جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کی اس پریزرن گورنمنٹ کے مطلق خیالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چپے نہیں ہیں اور وہ کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس سیاسی جماعت کی سپوکسپینشپ کا مظہرہ کرتے ہیں انکر بن کر وہ بھی کسی سے ڈھکی چپی بات لئی جہاں تک حسان نیازی نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہے حسان نیازی صاحب نے جس طرح گورنمنٹ کو آج چارشیٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ حسان نیازی کا نہ کوئی پی ٹی آئی سے تعلق ہے نہ کوئی اس گورنمنٹ سے تعلق ہے بلکہ وہ انٹی گورنمنٹ خیالات اپنے رکھتے ہیں یہ ان کا جمہوری حق ہے اگر وہ کسی کے کہنے پر یا اپنے والد کے کہنے پر یہ سٹانس لے رہے ہیں تو ہمیں اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے لیکن قوم کو اصل بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے دس دن میں جو یہ میڈیا کمپین پی ٹی آئی کے خلاف چلائی گئی ہے آج حسان نیازی نے وہ ہنڈیا خود اس چراہے پر توڑ ڈالی ہے تو میں اس لیے اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں معلوم ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک حقیقت ہے فہد صاحب یہ اب ہو چکا ہے یہ آن دی ریکارڈ ہے یہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے اس سے کوئی شخص اگر انکار کرے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ حقائق سے نظر چھپانے والی بات ہے جہاں تک راجہ بشارت صاحب کی بات آپ نے کی ہے وہ ہمارے سینئر منسٹر ہیں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں اور سیزنٹ اور بڑے تجربہ کار وہ کبینہ کے رکن ہے اور میں آپ کو یہ کٹیگوریکلی اور ذمہ داری کے ساتھ انفومیشن دے رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب صدار عثمان بزدار اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور آئندہ اس جیسے واقعہ کی روک تھا ہم کے لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک مہینے کے اندر اندر جو ہسپٹلز کا پروٹیکشن بل ہے وہ بھی ہم اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں میرے ڈاکٹر بھائی جو تنظیم کے نمائندہ یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر آتف چودری صاحب انہوں نے تھوڑی سی سیاسی بیان دینے کی کوشش کی میرا خیال ہے ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے ان کو ڈاکٹر ہی کرنی چاہیے اور ڈاکٹر اسوسیشن کے پلیٹ فارم پر اسمان بزدار صاحب پر یہ جو ہر بندہ جسے آپ پنجابی میں کہنا ہے کہ چاکہ کھولیا ہے جس کا دل کرتا ہے اسمان بزدار صاحب پر تنقید کے نشتر چلا دیتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو پنجاب کے بارہ کروڑ عوام ہیں اس میں سے گیارہ کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کی وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کسی کو یہ جیب نہیں دیتا کہ وہ ایک ہنبل اور ایک نفیس آدمی اور ایک ڈاؤن ٹورس آدمی کے خلاف ایسے یہ چڑ دوڑتے ہیں جیسے کہ وہ بہت ان کو سوفٹ ٹارگر لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں اس لیے چاہوں گا کہ حقائق جس کا قصور ہے اس کو آپ قصور بات ہے رہیلا بی بی دو چار دن سے تو ویسے ہی آپ لوگ بلیک اوٹ نظر ہی نہیں آرہے لیکن چلیں پی آئی سی والے واقعے پہ کیا سمجھتے آپ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے اور بشارہ راجہ صاحب کی جو کمیٹی بنی فائنڈنگز اس نے دیں سی ایم صاحب کو بھیجوائیں آپ مطمئن ہیں ساری چیزوں سے حکومت کی سمجھتی ہے بہتر جانب میں جاری بہت شکریہ فاہد دیکھیں یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا خاص طور پر ایسی سوسائیٹی کے اندر جہاں ہم بہت بڑی ایک ڈیویجن رکھتے ہیں واقعہ ہو جانا یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے یہ شاید ہماری سوسائیٹی کی گراوٹ کی انتہا کو یہ واقعہ چلا گیا دیکھیں اس کے اندر جو ٹالرنس کی جو تعداد تھی وہ بہت بڑی ہونی چاہیے تھی دو پڑے لکھے لوگوں کے درمیان میں وہ نظر نہیں آئے اچھا اب آ جاتے ہیں یہ واقعہ کیوں ہوا انتظامیاں کہاں غائب تھی حکومت کیوں سو رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے وقلہ جو تھے وہ اپنی سوشل میڈیا کے تھو اور اپنی جو انٹرنل جو میٹنگ سی اس کے اندر ایسے میسیجز تنوے کر رہے تھے کہ ہم جناب پیہ سی پہ حملہ کر دیں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں پھر دیکھیں اس میں قصور بار کہاں ہیں وہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں کہ انہوں نے ایسی ویڈیو چلائی جو چاہے بعد میں کہیں وہ میں نے اسے معافی مانگ لی لیکن کیوں آپ بھی پڑا لکھا طبقہ ہیں آپ کو ایسی سوچ سے اور ایسی سپیچ سے جسے ہم ہیٹ سپیچ سمجھتے ہیں سسائیٹی کے اندر اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا وہاں پر جب وقلہ مشتعل ہوئے پھر انتظامیہ کو وہاں پر اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور ایون کے حکومت کو نظر آنا چاہیے تھا بقول ڈاکٹرز کے کہ ہم بار بار حکومت کو اگاہ کر رہے تھے بقول وقلہ کے کہ ہم حکومت کو اگاہ کر رہے تھے لیکن حکومت سو رہی تھی اس میں آپ چمچگیری کریں آپ بزدار حکومت کی تعریفیں کریں جو مرضی کرے کرتے رہے لیکن یہ واقعہ ہوا اس کے اوپر پوری دنیا میں افسوس کیا گیا یہ واقعات ایسے کہیں نہیں ہوتے کہ آپ ہاسپٹل پر جا کے اٹیک کر دیں ایسے تو دشمن میں نہیں کرتے جنگوں کے اندر جیسے ہم نے کیا اب دیکھیں اس کے اندر انتظامیہ پورا ان کو سپورٹ کرتی بھی پی آئی سی تک لے کر آئی اور اس کے بعد جب وہ حملہ ور ہوئے بکلہ دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے تب پولیس نے جناب تھوڑا بہت ایکشن لیا لیکن اتی دیر میں کام خراب ہو چکا تھا اور وہ جو بکلہ تھے وہ اندر داخل ہو چکے تھے یہاں پر حکومتیں حکومتیں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں آپ کنکلوڈ کیجئے گا بریک کے بعد جی بریک کے بعد خوش آمدید رہیلا بی بی میں چاہوں گا کہ آپ کنکلوڈ کر لیں اور آپ کے جو باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں ان میں مجھے موٹی سی بات یہی سمجھ آئی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت ٹھیک چل رہی ہے اور اچھے طریقے سے پی آئی سی کے معاملے کو دیکھ رہی ہے میری گفتگو سے آپ کو کہاں ایسے محسوس ہو تو میں نے کہا حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے اور وہ ٹھیک چل رہی ہے میں تو بات نہیں کر رہی ہوں کہ سوتے رہے چین کی بانسری بجا رہے تھے اور جناب اتنا بڑا واقعہ لاہور کے اندر واقعہ رونما ہو گیا اور اس کے اوپر اتنی خوفناک سٹیٹمنٹ پرائیم نیسٹر صاحب کیا آتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑی بروقت کاروائی کر کے بہت بڑے سانیہ سے روک لیا اور بابا اس سے بڑا سانیہ کیا ہوگا کہ وہاں پر مریض جو ہیں وہ ان کے اکسیجنس تھی ان کو اتار دیا گیا پی ایسی کے اوپر حملہ کر کروڑوں کا آپ کا نقصان پہنچا دیا گیا آپ کی ایمرجنسی کے اوپر وہ حلہ بول گیا تین چار دن وہ ایمرجنسی چلی نہیں اس سے بڑا سانیہ کیا ہونا تھا محایت مجھے افسوس ہے کہ ظاہر ہے جو امپوسٹ پرائیم نیسٹر ہوں گے تو اسی قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں گی انتظام ہی آپ کی نظر نہیں آتی اوپر سے راجہ بشارہ صاحب ہے مجھے بتائیے کہاں ان کا انٹرس نظر آیا کہ اس واقعے کے بعد وہ میدان میں آئے ہوں اور انہوں نے اصل مجرموں کو پکڑا اور جس کو جل کیا وہ پکڑ لیا اور اس کی جناب لسٹوں میں نا کر اس کو اندر کر دیا پھر اس کے بعد ہے کہ حسان نیازی جس کے اوپر آئیے بڑا فخر کر رہے ہیں کہ جناب وہ سامنے آئے انہوں نے اصل حقائق وہ تو رو رو کے اپنی فریادے بتا رہا کہ میں عمران خان کو جا کے رپورٹ دوں گا تو یقینی اسی بات ہے وہ آپ ہی کا رکنیت ہے اس کی آپ کی ممبرشپ ہے آپ کی پائٹی کے اندر تو اسی کو رپورٹ کرے گا نا آپ چاہے اسے کسی کا بیٹا بنائے یا نہ بنائے رکنیت تو اس کے پاس آپ ہی کی ممبرشپ ہے آپ کی پائٹی کی تو اس نے تو آ کے اصل حقائق بتا دیئے کہ جناب آپ نے وہاں آپ نے کیا کہ گاڑیاں جر رہی تھی پولیس کی کہ آپ نے نہیں دیکھا توڑ پھوڑ ہوئی یا تو عوام نے نہیں دیکھا تو پھر تو بتائیے کہ ہم کہ حکومت صحیح کام کر رہی ہے کام کر رہی ہے اس ثانیے کو ہونے کے بعد بھی حکومت نے اپنی سیریسنس کہیں شو نہیں کی آپ یہ دیکھ لیں اٹھا کے دیکھ لیں ان کے ادر پرچے ہیں وہ بھی جھوٹے ایک فہد بڑی ہے آپ کی پچھلے پرویرم میں ایک بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کا آدمی تھا وہ کہاں آپ ثابت ہی نہ کرسے وہ تو آدمی ہی نکل آئے آپ کا اپنی میمبرشپ نکل آئی اس کی پیٹی آئی کی جس کے اوپر آپ نے بات کر رہے تھے کہ جناب مسلم لیگ نون کا کارکن تھا بس میں میرا خیال ہے کہ ان کو ویسی شرم آنی چاہیے ایسے واقعات کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کرنا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے یار کیا یہ سیاست ہے ہمیں گھر میں آکے مارا گیا تین مریض وہاں مار گئے آپ اپنے دس دس لاکھ کے چک دیتے پھر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے بولنا اور آپ کو ٹھیک کام کرنے کے لیے کہنا ٹھیک ہے یہ سیاست ہے ہم نے کوئی ووٹ تو نہیں لینے لیکن جو معاملہ سیاستانوں کے ہاتھ میں آپ دے دیں وہی تباہ ہو جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ جب اپوزیشن کے اندر تھے تو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب سات کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ پی ایسی میں آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے دس پندرہ دن تک قتل کرنے کی دمکیاں دی جاتی ہے ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کون رسپونسبل ہے بھائی کیا یہ صبح لا بارس ہے کوئی طورہ رسپونسبل ہے نا اس چیز کا اور ابھی ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی گورنمنٹ کی کمزور مدائیت کی وجہ سے ان لوگوں کو زمانتیں مل رہی ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں اس کی مدائیت تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا سٹیڈ کے اوپر اٹیک ہوئے ہم سر سیاست نہیں کر رہے ہیں ہم اتنی سی بات کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدارہ اس سارے سانے کی رسپونسبلیٹی کوئی تو اٹھائے یہ جو رٹا لگایا جایا کرتا تھا توتے کی طرح کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا تو اس کو اسطیفہ دے دینا چاہیے یہ معاملہ ہو گیا تو اس کو اسطیفہ دے دینا چاہیے ہم نے کوئی وڈ لے نہیں ہم سے تو شہباز شریف صاحب بھی ناراض تھے ہم سے تو آپ لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں اس پر ڈرٹی پرلٹکس نہ کریں اور میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر وہ حسان نیازی کو وہ نولیگ والے پی ٹی میں پھینک رہے ہیں اور پی ٹی والے نولیگ میں پھینک رہے ہیں یہ کیا باتے ہو رہی ہیں بات کریں واقعہ کی محرکات کی بات کریں کہ میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کیسے ہونے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم اسے آگر لے کے کیا چلنا ہے اگر حسان نیازی غلط کہہ رہے ہیں تو میں پی ٹی اسے کہتا ہوں کہ ان کو جواب دیں انہیں پکڑیں اور اگر وہ غلط نہیں کہہ رہے تو آپ لوگ اسطیفہ دیں یہ وہ اس پارٹی کا ہے اس پارٹی کا ہے ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں ہم پروفیشنل ہیں ہم کوئی بدماش نہیں ہیں آپ کی گورنمنٹ میں ہم پر ٹیپ ہوئے ہمیں انصاف دیں شاٹ بریک ایک لیں گے ہمارے ساتھ رہی ہمارے ساتھ کبیر احمد چودری صاحب سینئر نائف صدر لاہور ہائی کورٹ بار بھی موجود ہے چودری صاحب بہت شکریہ میں جانا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی صورتحال حسان نیازی صاحب کی گفت کو بھی آج آپ نے سنی منظرہ آم پہ بھی وہ آئے ابھی کیا سٹیٹس ہے صورتحال کا اور اب حساس نہیں رہی یہ تھوڑی برف پگل رہی ہے آپ لوگوں کے جانب سے بھی وفود ڈاکٹر صاحبان کے پاس جا رہے ہیں کیا محسوس آپ کرتے ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر جو ہیں ہمارے بھائیں ہیں اور ہم ان کے لئے پھول بھی لے کے گئے تھے گزشتہ دنوں اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز ہوئیں پھر ایک کمیٹی جو ہے وہ بن گئی اس میں معاملات جو ہیں وہ کافی آگے بڑھیں ہمارا ڈاکٹرز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازہ نہیں ہے ایک شروع میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس کی وجہ سے یہ معاملات بڑے لیکن یہ جو افسوسناک واقعہ تھا اسے ہم نے بہت کنڈیم کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیس آف اکرنس بالکل غلط تھی وہاں پہ یہ معاملات نہیں ہونا چاہیے تھا جو بھی ہوا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارا یہ دارہ پی آئی سی جو ہے ہمارے ملک کا ایک دارہ ہے وہاں دل کا ہاسپیٹل ہے سینسٹیو وہاں پہ مریض ہوتے ہیں تو ہم کتن اس چیز کو کبھی بھی ہم نے میڈیا پہ آپ کے سامنے آکے یہ نہیں کہا کہ کوئی ہم اپریشیٹ کرتے ہوں اس ایکٹ کو بلکش ڈروکر صاحب یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس طرح کہ بہت سارے لوگ اور بھی بڑی اچھی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں تو میرا خیالہ بحالات آئیسہ آئیسہ نارمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں کبھیر صاحب کا نا اس سارے معاملے بڑا پوسٹیو رول رہا ہے یہ اس وفد کے اندر بھی شامل تھے جو کہ پی ای سی میں آئے اور یقین مانین جب وہ وفد آیا تو چار سو پانسوں کے قریب وہاں لوگ تھے اور پوسیبل نہیں تھا اگر میرے خلال میں کچھ اور کمیونٹی کے لیے لیکن ہم نے پھر بھی نہیں ویلکم کیا اور ان کا شکریہ کیا آئے کتن یہ اپل ہی کہتے ہیں تابین سے بات ہوئی تھی اور تمام لائر پروفیشن ایک نوبل پروفیشن ہے ہمارے بھائی ہیں کسی صورتحال میں کسی بیگنا کا پکڑا جانا یا بیگنا کو اس میں نامزد کرنا انتہائی ہم سے کنڈام کریں گے لیکن یہ بات ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی اور یہ پوری سوسائٹی کا اس کے اوپر کنسینسز ہے کہ جن لوگوں نے کالا کوڈ پہن کے اسے میسیوز کیا ہے اور وہ پی ای سی کے اوپر اٹیک کیا ہے وہ کسی صورت سے پیر نہیں ہونا چاہیے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں کبیر صاحب کا کہ انہوں نے اسی طرح کے جذبات کا ظہار جب اپنے وفد کے ساتھ ہے تو تب بھی کیا اور اسی طرح کے جذبات کا ظہار ابھی بھی کیا لیکن سارے معاملے کے اندر میں پھر کٹیگوری کے لیے کہہ دوں کہ کہیں بھی آپ کو گورنمنٹ کا رول نظر نہیں آتا نہ پہلے گورنمنٹ کا رول نظر آتا ہے نہ اب گورنمنٹ کا رول نظر آتا ہے کہ کس طرح اچھے کو برے سے لیدہ کیا جائے کس طرح ان وقلہ کو لیدہ کیا جائے جو اس میں انوالو تھے اور باقی تمام کے تمام دلائرز کا پروفیشن اسے بچایا جائے گورنمنٹ کا رول ملک صاحب آپ گورنمنٹ ہیں کدھر ہے رول آپ کا سارے لوگ سارے فریق فریقین آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں فحاد صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب بھائی نے کچھ ہمارے پر الزامات لگائے ہیں میں پھر یہی کہوں گا کہ جب ڈاکٹر صاحبان خصوصاً ینگ ڈاکٹر اسوسییشنز والے ہماری حکومت سے پہلے بھی اکثر احتجاج کیا کرتے تھے اور آپ نے وہ احتجاج ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اس دوران انہوں نے کئی دفعہ امرجنسی تک بند کر دی تھی اور اس امرجنسی بند کرنے میں بھی بہت ساری اموات ہو گئی تھی اور اس کے بعد وقلہ حضرات نے جو ایک غیر متوقع عمل کا مزارہ کیا یا ایکشن لیا یا اس ناخشکوار واقعے کی سبب بنے کچھ وقلہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی اگر پنچائت لگے اور اس میں بھی دو عام آدمی کسی معاہدے پر پہنچ جائے تو وہ بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور یہ دو طبقے جو اس معاشرے کے پڑے لکھے طبقے ہیں انٹیلیکچولز ہیں موسن ہیں اس معاشرے کے ڈاکٹرز ان دونوں نے ہائیسٹ لیول پر جا کر مذاکرات کیے اور پھر ان کی صلاح ہوئی پولیس کے عالی حکام کے مجودگی میں بیٹھ کر کوئی بندہ یہ پھر بعد میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ واقعات اس طرح رونوہ ہو جائیں گے جواب نہیں مل رہا میں اس کا جواب مجھے اگر آپ موقع دیں گے اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کیا بات کر دی ہے ملک صاحب نے ملک صاحب آپ ترجمہ نہیں کریں آپ پچھلی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے جب بھی ہم لوگوں نے آپ کا کردار بتا رہا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ نے ہزاروں سیکڑوں دفعہ ترجموں دفعہ آپ نے سٹرائکس کی آپ نے کی کی نہیں کی اس سے بھی پوچھ لیں اس کا میرے گزار ملک صاحب مجھ سے بھی پوچھ لیں اس کو سیاست کی نظر نہ کریں اس واقعے کو سیاست کی نظر نہ کریں جب بھی آپ کو بڑا کلیر کٹ کٹیگوری بتا دوں چاہے آپ اپنے ہیلتھ مینیسٹر جو صاحب کہ ان سے پوچھ لیں وہ ہمارے اس نے بڑا انگیج رہے ہیں جب بھی ایمیجنسیز باند ہوئی یونگ ڈاکٹرز نے تو اپنا سینئر لاٹ ایمیجنسی کے اندر پوائنٹ کی کبھی بھی ہم نے اپنی ایمیجنسی خالی نہیں چھوڑی اچھا میں اپنا مکمل کبھی صاحب کچھ کر جائے آپ کون سی ملک مجھے 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 مکمل بتائیے 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 لا علمی کا کوئی علاج نہیں ہے سیاست کی نظر نہ کریں اس وقت ملک صاحب ملک صاحب سیاست کی نظر نہ کریں اس وقت اچھا چلیں مجھے اب آپ اور بول لیں پھر میں بول لیتا ہوں سیاست نہ کریں اس کے اوپر آپ اپنی اکسیب کریں ایک منٹ جی ڈاکٹر ادنان نے جو انسٹیگیٹ کی تقریر کے ذریعے ارفان صاحب میں نے کی گولی مار نہیں نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کبیر صاحب نے بھی بول لے صاحب مجھے دو منٹ دے دیں کبیر صاحب کبیر صاحب بڑا اچھا بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں پروگرام میں آیا تو ہمارا یہ ایسا سنسٹیف ایشو ہے میں تو ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھ تھا کہ کسی بھی پرٹیکل پارٹی کو اس پہ سیاست کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی سنسٹیف ایشو ہو گیا اور اس میں ایک یہ بات تو سب کو ماننا پڑے گی کہ سات کلومیٹر چل کے وکلا یہاں پہ آئے ہیں راستے میں سنگل بیریئر کہیں نہیں آیا کہیں کسی نے ذرا سی بھی وہ نہیں کیا کہ ان کو روکا جائے کہ اب دیکھیں اگر میری کسی سے بات ہوئی تو میں نے کہا آپ نے کسی ایک جواب بھی ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی وہ کہتے ہم مال روڈ پہ حجوم کر لیتے مال روڈ پہ توڑ پہ 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 ہسپیٹل پر حملہ کرنے جا رہے آپ نے ہمیں یہ خلا ہے وکیل صاحب جس کی لوجک ہو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈنڈے کیوں نہیں مارے گئے آج آپ یہ کہ رہے ہم ہسپیٹل پہ حملہ کرنے جا رہے تھے ہم ہمارے آگے آگے رکعہ کیوں نہیں جو بکلا یہاں بہت گھروں سے اٹھا لیا فہد ایک سوال آپ نے کیا تھا اور کوٹس میں ایک سوال کا جواب تو آپ نے کیا رہی یہ مارے جو ترجمان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں آپ ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں میں آپ سے فہد سے بات کر رہی آپ ڈائریک لی بھائی سے سوال گیا حکومت کہاں تھی اس کا جواب یہ دیتے ہی نہیں حکومت ادھر ہی تھی جاگ رہی تھی چیف ملیسٹر اپنی شیڈول میٹنگ چھوڑ کر اسلامباد سے فوری یہاں پہنچے انہوں نے واقعہ کے دوران ڈاکٹر ساری چوہان صاحب وزیر اطلاعات کو بجوایا جن کو جو ناخش گوار وہ بھی آپ کے سامنے ہیلتھ منیسٹر پندرہ منٹ کے اندر گیٹ پر تھیں انہوں نے ساری مسروف یا ترقی اسلامباد سے لہو آئے جب یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا نہیں یہ آپ لوگوں کو غلط حملہ ہو چکا تھا بھائی میرے بھائی اور اس کے بعد بتائیں حکومت نے کیا کیا حقائق دو چودری ہمارے پاس دیں حکومت کی غلط بیانی سے کام لے خاتون ہونے کیا خاتون کار کہاں سے آگیا جب آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو خاتون بنا لیا میں آپ سے مینسٹر لا آن لائن تھے میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے جی کہ فاظ صاحب آپ کے دونوں مہمان جو ہیں ان کی پلیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہے تو اب چونکہ یہ معاملہ ہمارا ایک ہسٹری بن چکا ہے اس کو میرا نہیں خیال کہ پلیٹیکل پارٹی کو ابھی بھی اس پر کی کوشش کی ہے اور جو لوگ اس میں واقعی کلپرٹ ہیں ان کو ان کے لیسنس بھی کسی حد تک جو اس میں ہیں ایسے لوگ وہ ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ پنجاب بار کانسل کرے گی اور جو بے گنا لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی اور یہ ہے کہ بکلا اس میں کس حد تک کسور بار ہیں یا انہیں کیسے یہاں تک لائیا گیا یا کون سی پیچھے ایسی چیزیں ہیں محرکات ہیں جن کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے یہ سارا جو ہے ایک پیچھے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ ایک جو انکوائری ہونی دہشتگردی کی ہے اس کی کالک پورے پروفیشن پر کیوں مل رہے ہیں 23000 وقلہ ہیں پورے لاہور کے 200 300 پہنچتے ہیں اس وقت 35000 باقی جو شریف وقلہ ہے وہ کیوں انکو مکس کر رہے ہیں پینل نے جو بھی گفتگو کی اس میں سارے لوگ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حکومت جو ہے اسی کی رٹ ہوتی ہے تو حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں اور اگر حکومت کی رٹ نہیں ہوتی تو پھر وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکی باز